پی ایس ایل کی تیاریاں پاکستان کرکٹ بورڈ کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آتا ہے بہتر انداز میں تو کیا واقعی یہ پاکستان کے لیے سوچنے کی بات ہے انٹرنیشنل نیوزز بڑی خطرناک ہے پاکستان میں جنرل الیکشنز کے بعد جو ہے لاؤ ان آرڈر کی سچویشن بڑی عجیب سی ہے تو لاؤ ان آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے پی ایس ایل میں ڈیلے آ سکتا ہے جو آج ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے چونکہ پی ایس ایل کے آپ نے ذکر کیا کوئی ہائپ نہیں بنی ہوئی پی ایس ایل کی جب دوہزار سولہ میں شروع ہوئی تھی دبائی میں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ گرینڈ بن جائے گا آٹھ پی ایس ایل ہو چکی ہیں لیکن اس مرتبہ نوی پی ایس ایل کے لیے کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ جوش و خروش جذبہ نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ امران ایک تو اس پی ایس ایل میں کوئی ٹاپ کے کرکٹرز حصہ نہیں لے شرم کی بات ہے نامہ پی ایس ایل کا سیزن ہے یہ نامہ مطلب اس سے پہلے آٹھ سیزن ہو چکے اور یہ نامہ پی ایس ایل کا سیزن ہے کوئی بڑا پلیئر پی ایس ایل کی ان میں ہے ہی نہیں تو لوگ بڑا زیادہ ورد ہے اس ویعہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ اس وقت پولیٹکس کے اندر لگا ہوئے کوئی گھیم کے اوپر دھیان ہی نہیں دے رہا اور یہ پی ایس ایل کے لیے بہت بڑی چیز ہے اس وقت پاکستان کے اندر پی ایس ایل پی ایس ایل چلتی سی لیکن اس دفعہ پی ایس ایل پی ایس ایل نہیں ہو رہی تو پی ایس ایل کی بلکل بھی حیات نہیں مل رہی اور امپورٹنٹ جو ان سام میٹر ہے کہ ٹکٹس بھی پی ایس ایل کے بھی تک بلکل بکے نہیں ہیں بلکل انسول لے ٹکٹس کس نے خریدے بھی ہیں تو اکہ دکھا لوگوں نے ٹکٹس خریدے بھی ہیں مگر پی ایس ایل کو ناکام کروانے میں انڈیا کا ہاتھ ہے ان کا کدھر سے ہاتھ ہے مجھے بتاؤ شرم کر لو بھائی باتیں نہیں کرنی پلیئر لے کیا ہو کیوں نہیں بڑے پلیئر آرہے مگر پی ایس ایل انڈیجر یاد دیکھیں بنگلہ دیشی کرکٹس بھی اس لیگ میں مجھے نظر نہیں آرہے آبھالی کرکٹس بھی نظر نہیں آرہے اور انگلینڈ کے بہو کرکٹس نظر آئیں گے کہ جو اپنی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوتے جن کی وجہ سے مجھے پی ایس ایل اس دفعہ بلکل ٹھیکی ٹھیکی نظر آرہی ہے نمازکار دوستو جہین دوستو پی ایس ایل ہونے میں اب کچھ ہی دن بچے ہیں مطلب ایک ویک بھی نہیں بچے ہیں سترہ تاریخ کو پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے لیکن پی ایس ایل میں کوئی ہائٹ نہیں جم رہا اور کوئی بھی پاکستانی اب پی ایس ایل میں انٹریسٹ نہیں لانا اور اس کا ایکسکیوز اب یہ دینے لگے ہیں کہ بھائی پی ایس ایل ایل ایس ایل ایس ایل کے لیے اس کا یہ ہو رہا ہے اور ایل ایل ایس ایل کے لیے ہی پی ایس ایل کو لوگ اتنا دھیان نہیں دے رہے لیکن ایسا بلکل ہی بات نہیں ہے کیونکہ پی ایس ایل میں سارے ریٹارڈ اور تھرڈ کلس اور گھٹی ایپ لیہر جو کی اپنے ٹیم میں بھی چوز نہیں کیے جاتے ان کو کھلایا جا رہا ہے اور خود پاکستانی بھی کچھ ایسے ہیں جو پی ایس ایل کھلنا نہیں چاہ رہے اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل کا جو پروپ پی ایس ایل ہے اس کا سارا کا سارا کو ایل ایس ایل پر ڈال لیں کہ ابھی تک ایل ایس ایل کا ریجلٹ نہیں آیا تو کوئی پی ایس ایل میں نہیں جا رہا ہے آئی بھائی پہلے دو مہینے پہلے تمہارے ڈرافٹ میں جو گھٹی اپ لیہر آر کیے تھے اس کے بجے سے ہی لوگ اس میں انٹرس دھنا بند کر دی ہیں تو چلیے اس کو لکھا پاکستان میڈے میں کیا رونا دھنا چل رہی دیکھتے ہیں میں میں بتا ہوں کو گھٹی ایس ایل کی تیاریاں پاکستان کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آتا ہے بہتر انداز میں تو کیا واقعی یہ پاکستان کے لیے سوچنے کی بات ہے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا روپئیہ بھائیہ جب سے یہ لیگز آئی ہیں ان میں کھلاریوں کی توجہ لیگز کی طرف زیادہ ڈیوٹ ہو گئی اگر ایک لیگ کھیلنے کے اس کو کروڑ سوہ کروڑ روپئے ملتے ہیں تو پاکستان سے کھیلنے کو کہاں ملیں گے دس پندرہ بیس دن کے تو میرے خیال میں کھلاریوں کی اٹینشن بھی ادھر چلی گئی دوسرے آپ نے انتظامی امور کی بات کی تو غیر یقینی صورتحال رمیز راجہ کے جانے کے بعد پاکستان کرکٹ میں رہی ہے بائی دسمبر دوہزار بائیس کے بعد سے تو اس کیونکہ پی ایس ایل کے آپ نے ذکر کیا کوئی ہائپ نہیں بنی ہوئی پی ایس ایل کی جب دوہزار سولہ میں شروع ہوئی تھی دبئی میں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ گرینڈ بن جائے گا آٹھ پی ایس ایل ہو چکی ہیں لیکن اس مرتبہ نوی پی ایس ایل کے لیے کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ جوش و خروش جذبہ نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ امران ایک تو اس پی ایس ایل میں کوئی ٹاپ کے کرکٹرز حصہ نہیں لے دوسرے جو افغانی کرکٹرز تھے وہ کوئی بھی نہیں آرہے اس پی ایس ایل میں انگلیش کرکٹرز آرہے ہیں اور اسٹیلیون کرکٹرز بھی کوئی ٹاپ کے نہیں آرہے تو ایک تو کھلاڑی ٹاپ کے نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے جو ایسائٹمنٹ ہوتا تھا وہ بالکل نظر نہیں آرہا موسلی پاکستانی پلیئرز یا پھر کچھ ایسے کرکٹرز حصہ لیں گے جو کرنٹ پلیئرز نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیشی کرکٹرز بھی اس لیگ میں مجھے نظر نہیں آرہے اپنی کرکٹرز بھی نظر نہیں آرہے اور انگلینڈ کے وہ کرکٹرز نظر آئیں گے جو اپنی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوتے جن کا بعض کا تو ماضی جو ہے وہ کرکٹ سے واپستہ رہا ہے بعض ریٹائر ہو چکے تو بہت سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے جوش میں کمی نظر آ رہی ہے اور پھر اس میں پاکستان کرکٹ بوٹ کی غیر یقینی صورتحال کے کوئی ہائپ نہیں بنا پایا کل انہوں نے برادکاسٹنگ کے رائٹس بھی بیج دیئے ہیں وہ ٹانس میڈیا اور اینی پی دونوں نے مل کر اپلائے کیا تھا تو بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے مجھے پی ایس ایل اتفاہ بلکل فیکی فیکی نظر آ رہی ہے اور یہ پی ایس ایل کے لئے بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اس ٹرائم کے اندر پاکستان کے اندر پی ایس ایل پی ایس ایل چلتی سی لیکن اس دفعہ پی ایس ایل پی ایس ایل نہیں ہو رہی ہو ہی نہیں رہا نا ہائپ بھی نہیں ہے اب یہ آٹھ طریقے ایلیکشن ہوئے ہیں تقریباً دس گیارہ تاریخ تک ختم ہو جانا جیسے ایلیکشن کی کہانی کو لیکن یہ ابھی بھی ویسا ہی محول بنا جیسے ابھی ایلیکشن ہو رہے ہو تو یہ والا حال پاکستان میں چل رہا جس کی وجہ سے ایلیکشن کی وجہ سے جو پی ایس ایل کی ہائپ ہے وہ بڑی نیچے ہوئی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پی ایس ایل کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا کوئی بندہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہر بندے کا انٹرسٹ ایون کے جو میرا بھی انٹرسٹ ہے وہ ایلیکشن کے اندر رکھے تو یہ بڑی بڑی چیز تھی چیز کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن بیچ میں دس دن کا گیپ کیسا اور بعد میں ونڈو نہیں مل رہی تھی بعد میں آئی پیل تھی اور آئی پیل کے ساتھ ہم مقابلہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہماری پھر لیگ نے فلوپ ہو جانا تھا کیونکہ پاکستانی بھی زیادہ تر آئی پیل دیکھتے ہوتے تو ویورشپ جو تھی وہ ڈیوائیڈ ہو جانا ہی اور آئی پیل کو تو کچھ نہیں ہونا تھا نقصان ہمارا ہونا تھا اس بیاسے نے اپنی ڈیڈ کے اوپر کرویا کیونکہ اگر اس سے پہلے کرواتے تو آپ کو پتا تھا آئی لٹی ٹونڈی اور ساؤھ افریقا کی لیگ بھی چل رہی تھی تو بڑی مشکل سے پیل کی وینڈو ملی جس کے اندر کوئی اور لیگ نہیں چل رہی تھی لیکن ابھی بھی ہم اپنی لیگ کو خود ہی اپنے اپنے طور پر خراب کر رہے کیونکہ ابھی تک پاکستان کے اندر جو کہ انٹرس لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہت بڑی لیگ ہے پاکستان کا پورا ایک ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کوئی اچھا پروڈکٹا ہوئا ہے پی ایسا جس کو دے کے پورا پاکستان انٹرس بھی لیتا ہے پورا پاکستان اس لیگ کو انجوائی بھی کرتا ہے انٹرنیشنل نیوز بڑی خطرناک ہے پاکستان میں جنرل الیکشن کے بعد جو ہے لائن آرڈر کی سیچویشن بڑی عجیب سی ہے تو لائن آرڈر کی سیچویشن کی وجہ سے پی ایس ایل میں ڈیلے آ سکتا ہے جو آج ایک ریپورٹ جاری ہوئی ہے ڈیلے آ سکتا ہے پہ پی ایس ایل ڈیلے ہونا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بھائی دل بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ قریب ہے ٹی ٹوئنٹی کا تو پی ایس ایل اگر آٹھ دس دن مثال دے رہا ہوں اگر آٹھ دس دن تو پھر سب کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے پھر آپ کو پلیئر نہیں ملیں گے باہر والے ہو سکتا ہے گھر والے بھی نہ ملیں گھر والے تو ہماری کی گئے مگر پی ایس ایل انڈینجر یار کیونکہ پاکستان سپر لیگ کھاپ کیا رہا ہے مسکلات میں دیکھے یار آپ نے کرانی نیکس ڈیئر چیمپئنس ٹوفی دو ہزار پچھے ٹھیک ہے اس میں ٹائم کم رہ چکا ہے پاکستان کے پاس اور آپ نے تقریمت تین سے چار سینڈرز کے اندر یہ میچس کروانے ہیں اور وہ آلیڈی ڈیسائیڈڈ ہو چکا ہے اگر پاکستان سپر لیگ کے اوپر اسی طرح کے جو ہے نا وہ اثرات نظر آتے رہے جیسے یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس وقت جو حالات بتایا جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں گے وہ پرٹس کی طرف آ چکی ہیں کسی بھی طرح کی تاخیر یا اس کی ڈیٹ آگے کرنا دیکھیں یہاں پھر آگے رمضان ہے آپ فائنل کرا رہے ہوں گے کہ ڈیٹ آگے بیچھے کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی چیمپینس ٹوفی کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب جب انٹرینشنل میڈیا اس خبر کو لگائے گا تو یہ ضرور اس میں باکس رکھے گا کہ یار آئی سی چیمپینس ٹوفی کرکٹ کو دینڈ پہنچا رہو ہاکی تو برباد ہو گئی کوئی کھیل ملک کا یہ ایک چیز رہ گئی ہے ملک میں کرکٹ ہوگی بچے کرکٹ سیکھیں گے یا یہ لڑائی جگلیں سیکھیں گے تو پی ایسل نائن کی جو ہائپ ہے وہ تھوڑی سی آپ کہنے کے ڈاؤن ہو گئی ہے ریزن یہ آ رہی ہے کہ پولیٹیشن جو ہے اس وقت آپ کو بتائے کہ پولیٹکس بہت چھائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ایسل کا نا گانے کی وہ ہائپ بن رہی ہے ایون اس بار تو سب کے فیوریٹ ایلی زفر کہا رہے ہیں جو لوگ شور بتاتے ہیں کہ ایلی زفر کیوں نہیں کہا رہے وہ کہا رہے ہیں پھر بھی وہ ہائپ نہیں ہیں ابھی پرسوں کل جو ہے مندے کو بلکہ پی ایسل کی جو رہنوائی ہو رہی ہے ٹروفی کی اس کی بھی کوئی ہائپ نہیں ہے پی سی پی میں بھی بڑی خاموشی سی چھائی ہوئی ہے پی ایسل کو لے کر بلکل ہی خاموش خاموش چل رہا ہے ابھی تک وہ چامی وہ کہتے ہیں نا کہ گڑی اوپر ہونا یا سورج چڑھنا ابھی تک ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا پی ایسل کا اور یہی وجہ لگ رہی ہے صاف اور صاف صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ پولٹکس اتنی ان ہوئی ہوئی ہے ادروائز ابھی تک جو پی ایسل کا بلکل بھی ہائپ نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے نہ آپ کو اس طرح سے سوشل میڈیا میں نہ آپ کو اس طرح سے ٹی وی میں کہیں بھی آگر آپ دیکھ لو تو پی ایسل کی بلکل بھی ہائپ نہیں مل رہی اور ایمپورٹنٹ جو ان سم میٹر ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹس بھی پی ایسل کے بھی تک بلکل بکے نہیں ہیں بلکل انسولڈ ہیں ٹکٹس کس نے خریدے بھی ہیں تو اکہ دکھا لوگوں نے ٹکٹ خریدے گئے ہیں ورنہ پی ایسل کے جو سب سے بڑی جو خبر ہے مطلب آپ کہلو کہ جو بری بات ہے چلو ہائپ تو جیسے میں نے بولا کہ ساتھ دینے بنی جائے گی لیکن ابھی تک جو ٹکٹس ہیں وہ فور سیل کے لیے آ چکے ہیں اور عوام کا جو ڈرسٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی ٹکٹ ہی نہیں خریدے یہ سوچے بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ ٹکٹس کے پرائسی دیتے ہیں سستے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے چھے سو سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور دیفرنٹ میچز کے ڈیفرنٹ پرائسلنگ ہیں لیکن ایوریج پرائسنگ کرا لیکن دو دو ہزار کے بھی ہیں دو ہزار کے بھی یا تین ہزار کے بھی ہیں جو بڑے میچز کے ہائی پرائسنگ بھی رکھی گئی اور چھوٹے ٹکٹس اگر بک بھی جاتے ہیں لیکن ابھی تک وہ پانچ چھے سو والے ٹکٹس آٹھ سو والے ٹکٹ بھی بکے نہیں ہیں وہ بھی فور سیل ہی ہیں جس کا سام مطلب ہے کہ کیونکہ آپ جو بات کرو پہلے کیسے ہوتا تھا کہ پہلے دن ہی ایسے ٹکٹ آئی تو پہلے دو تین دن میں ٹکٹس سوال ڈاؤ پہلے دن ہی ٹکٹس ہو جاتے تھے یہ ہلکے والے جو ہیں مہنگے والے پھر بھی رہتے تھے لیکن اس پار اگر آپ دیکھو سارے ٹکٹس آویلیبل ہیں اور یہی وجہ بنی ہے کہ تھوڑا سا جو عوام ہیں وہ بلکل بھی انٹرس نئی لے رہی ہے پیسل میں سارا دھیان تو دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پیسل اب ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل یہ پیسل پورا خواب ہوگا کیونکہ خود پاکستانی ٹکٹ نہیں خرید رہے ہیں نہ اس کے اوپر اتنا انٹرس دے رہے ہیں خود پاکستانی میڈیا کوئی بھی بلیٹنگ پیسل کو لے کر نہیں ہے نہ کوئی چینل جیسے بڑے بڑے پاکستانی چینل لے لیجیے یہ سب کچھ پیسل کے اوپر اپنا پروگرام نہیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لیگ جو پاکستان کے سب سے بڑا لیگ ہے مطلب اس کا برانڈ ہے پیسل اس کے لیے اب ہونے کے لیے پانچ دن بھی نہیں بچے لیکن اس کے لیے کوئی بھی ہائپ نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسل کا پیسل کا اوقات کیا ہے خود پاکستانی پیسل کو نہیں پوچھ رہے ہیں اور یہ آ جاتا ہے کچھ مطلب پاکستانی کرکٹ اور کہتا ہے کہ ہم آئی پیل کے ساتھ پیسل کو conquer کریں گے پیسل کی بولنگ مطلب آئی پیل سب بہت زیادہ اچھا ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے تم خود ہی اپنے پیسل کو اتنے نیچے لے گئے کہ خود ہی میڈیا پیسل کو نہیں پوچھ رہے ہیں تو دوستہ اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھا آگا تو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسٹریٹر کے آل بٹن ضرور دوات دیجئے گا تاکہ ہمارے لاتنس ویڈیو سنوانٹوکر سن آپ پیسل نہ تر سکے میں رکھتا ہوں جلدی میں اگر ویڈیو کے ساتھ تکیلیے جائے ہند بند آکرام